موسیقی اسی لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاری ہو ساری ہے بھارت کی وہاں پر بربریت تو یہ اور انیشنل ایسیل ایسیمنٹ سر انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس بوٹ جہاں تک ایکسٹرنل ایشیوز کا تعلق ہے پرائی مینسٹر کی وزیٹ جو ہے تو ایران سعودی ایریا وہ چاہے ہم میڈیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں فیسیلیٹیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں لیکن چونکہ ہم ہم ریجن اسی ریجن میں ہیں تو ہمیں یہ کنسنٹ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ جو کنفلکٹ ہے ایران اور سعودی ایرابیہ میں یہ کہیں ایکسپلوڈ نہ کر جائے جس کا ہم پہ بھی اثر پڑے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمیں انگیج رہیں ہم اکثر ملتے رہیں ان سے معلوم کرتے رہیں کہ ہو کیا رہے کر کیا رہے تو جو وہاں تک جہاں اس اپجیکٹیف کا تعلق ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو پرائے میسٹر سب کی وزیٹس وہ بہت ضروری تھے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایک کیمپین شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو اسولیٹ کرو تو ان کی اس کیمپین کا بھی ایک جواب ہے یہ کہ جب یہ ہمارے پرائے میسٹر جب انہیں انٹرنیشنل ایشیوز میں بڑھتے حصہ لیتے ہیں تو اس سے لگتا یہ کہ ہمیں بھی ایک کمباتنگ یہ ضرور مہنے ہیں ہم جیسے لوگ شاید یہ بھی سمجھیں خاص کر پاکستانیز کہ جو انگریزی کا جو فریز ہے کہ یہ ایک اپنشن پڑتا ہے لیکن چونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ریجن ہمارا ہے ہمیں پریشانی ہے کہ گرورن ہو جائے تو ہندوستان کا جو اپنک جو ان کی جو کیمپین چل رہی ہے تیسرا یہ کشمیر کشمیر میں ہمیں چاہیے کہ گلوبل جو سپورٹ ہے وہ ہمیں مستقل ہم اس کو امپروو کرتے رہیں سر what will come out of this ایران یا سعودی ارابی میڈیشن at best ہمیں مہلوم ہوگا ہمیں بے کروگا ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی میرا پکار پسنل خیال یہ ہے کہ جو ہم موڈل ہم نے جو فالو کیا پسلے ستر سال سے وہ موڈل ہی غلط ہے آئیمیف سینٹرک موڈل آئیمیف سینٹرک موڈل ہے واشنٹن کنسنس جس کو کہا جاتا ہے یہ موڈل ایسا ہے کہ ہم لا محالا خرضدار ہو جاتے ہیں یعنی ڈیپینڈنس ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے جو ہم پھر واپس کرنے کے لیے اور مشکلات میں پھر جاتے ہیں یہ غلط موڈل ہے یعنی ایسا موڈل ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں ہم اپنے دونوں پیر پر کھڑے ہو جائیں اس کے لیے ایک بیل ایسا کھڑے ہیں کہ شروع میں جب پاکستان بنا تھا پہلے تکرین دس پندرہ سال بیلکز اکانومی ہم نے فولو کی تھی جس میں پبلک سیکٹر بھی ویری ہائیلی افیشن پبلک سیکٹر ایکسپاند اور پیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر نے مدد کی یعنی مسال کے طور پر پیویٹ سیکٹری بناتی تھی یعنی باقاعدہ سیٹپ کرتی تھی then they used to sell it off to the private sector اور پھر باقاعدہ انہیں ریسورسز اور ہماری اپنی کپربیلٹیز کو دیکھ کر اس کی ایک سپنڈیشن انہیں یوز اپ ریسورسز انہیں فینانشل ریسورسز مین پور ریسورسز یہ دونوں کو کیسے استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے پاس لیمیٹیڈ ہے we are energy deficient we are capital deficient we are technology deficient تو اس سسم کی کنٹریز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پورا سارا کا سارا اپنا انحصار پر پر نا کریں انہیں پریوٹ شکٹر ہوتا ہے وہ ہے پروفیٹ موٹر پھر رینٹیئرز بھی ہوتے ہیں یہ تو وہ پھر ویسٹ کرتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے جو ہم کرتے آئیں بچھلے بہتر سال سے کہ ہم ویسٹ کرتے آئیں پریوٹ شکٹر پہ ہم نے ڈپنڈنس بڑھا دیا ہے خاص کر سنس نائنٹین ایٹیز جب سے تھچرزم اور ایٹیزم جو جو ملٹن فرائیڈ میں کی جو تھیوری ہے یہ فری مارکت اکانومی فری مارکت اکانومی سوپ کرتی ہے صرف ریچ کنٹریز کو یہ تو ابھی فوال چوزری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے نوکریہیں دینا غلط ہے اچھا چوز فوال چوزری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے خیال سے انکم مسکنسپشن ہے کہ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر انٹرپرنار نہیں ہے جو ٹوکلی رینٹیر ہیں most of them are rentiers وہ پیکس نہیں دیتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں گیس چوری کرتے ہیں پانی چوری کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ پرائیوٹ سیکٹر کو پرموٹ کیسے کریں گے اگر آپ اپنی کمانڈنگ ہائٹس اف ایکانومی اس قسم کی کلاس کو دے دیں تو پھر ہم ہمیشہ we will be dependent on loads اب بیکھیں چینہ چینہ نے تیس سال تک ایسیٹس کریئٹ کیے اپنے خود انہوں نے بیمبو کارٹین کیا ایسیٹس کریئٹ کیے then they opened up انڈیا انڈیا میں آج بھی میسڈ اکانومی ہے ایسی اکانومی اچھا خات کر بینکنگ سیکٹر جو ہے آج بھی انڈیا میں پارٹ اپ اپ ایک اس پبلک سیکٹر انہیں آپ یہ سٹیشن کنٹریز کو لے لیں وہاں آج بھی بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر یعنی نیشنلائیزیشن کی طرف جائے جائے اور یہ پرائیوٹیزیشن سے نکلا جائے یعنی پبلک سیکٹروں کو آپ ایکسپینڈ کریں تو اس میں ایسینسی لے کر آئیں یعنی یہ جہرے کے بہت سی جو ہماری پبلک سیکٹر میں جیسا کہ سٹیر میں کا مستہ ہے پی آئیے کا مستہ ہے اور اس کا آلٹیمیٹلی سر یہی رسکر نکال پاتے ہیں solution کے پرائیوٹیز اگر آپ پی آئیے کو پرائیوٹیز کر دیں گے تو پی آئیے کی فلائیڈ جو ہے نا وہ نورڈن ایریہ تو نہیں جائے گے کیونکہ جہاں پر آپ کا جو آپ کی پروفیٹ ہے ہاں اس سرے سے سٹیل میل کو آپ پرائیوٹیز کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کچھ آپ کر سکتے فائدہ ہوگا سکتے لیکن ہمارے جو پرائیوٹیز اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس اس نے ایکسپیریز نہیں ہے اتنی بڑی سٹیل میل کو چلا سکے آئی سی ٹھیک ہے عطاولہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اس بات پر عطاولہ صاحب ایک تو بہت ساری باتیں ہیں اس وقت اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب انہوں نے یہ بات تجویز کی تھی کہ چارٹر آف ایکانومی کوئی کر لیا جائے اور ظاہر ہے اس وقت وہ بھی وہ آل دو ان کی بیل ہے لیکن تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم بہت ہی دور آ گئے ہیں اس میں اور اپوزیشن اس میں کوئی بہتر کردار آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ادا کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جایا جائے گا تو یہ جو معاشی طور پر یا جو لارجر گوڑ کے لیے جو ایک مسائل ہیں وہ حل ہوں گے یا پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ کے اپنے پرسنل گینز ہیں ان تمام اغائم کے پیچھے کہ آپ you want to take it to the streets تو اس پہ آپ کیسے کہیں گے کہ آپ کا جی اپنا ویسٹیڈ انٹرسٹ it's not for the public بہت شکریہ مانا طیبہ آپ نے invite کی اپنے شو میں بات یہ ہے کہ ہم نے ہر حوالے سے کوشش کی چاہے وہ مطاقے مہشت کی بات ہو وہ کشمیر کے اوپر پارلیمنٹ کا جوائنٹ resolution ہو وہ مختلف issues کے اوپر پارلیمنٹ کی committees ہوں کہ حکومت کے ساتھ مل جل کے معاملات کو چلایا جائے اور inside پارلیمنٹ پیٹ کے معاملات کو طے کیا جائے مگر unfortunately اس سائٹ سے بھی زیادہ voices ہیں جو sanity لیک کرتے ہیں یعنی جو سین voices ہیں ان کو اکثر اوقات چھپ کر آ دیا جاتا ہے اور ایک مہادہ رائے کی صورتحال نظر آتی ہے اور اس میں میں اگر پروغ کر کے ایک رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ ordinances دائے جاتے ہیں اب recently اگر آپ دیکھیں تو deputy speaker کی جس تن نائلی ہوئی تو اس تن session کو جو ہے وہ پروغ کر دیا گیا prematurely کیونکہ وہ election کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے اور ہماری business advisory committee بھی بالکل غیر فال ہو کے رہی ہے اب ہم نے جب نتاکہ معیشت کی آفر کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ میں اگر آپ نے اپنے جائمی ایس کی آئی ہے دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو government تھی 2013 سے 2018 اس کے لیے بہت بڑی vindication ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو GDP growth جسے شرعہ نمود کہتے ہیں وہ انہوں نے 2018 میں 5.5 پہ انہوں نے اس کو factoring کیا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ it has fallen to 3.3% اور وہ اگلے سال 2020 کے اندر 2.4% پہ جا رہی ہے اگر آپ میگائی کی جسے افراتے ذر کہتے ہیں میگائی کی شرعہ کی بات کریں تو ہمارے دور میں 2018 میں 3.9% تھی اس وقت جو ہے وہ 7.3% 2019 میں ہوئی اور 2020 کے اندر وہ 13% پہ جا رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے economic indicators جو ہیں وہ اتنے حوصلہ افضا نہیں ہے پیچھے government کی طرف سے regarding جو آپ کا trade deficit ہے اس پہ بڑے بیانات آئے deficit جو ہے وچھرک کیا ہے imports کم ہوئی ہیں exports بڑی ہیں مگر در حقیقت اس کے تیچھے اگر آپ factors دیکھیں تو industry کا بند ہونا industry motor بند ہوئی Honda نے temporarily اپنی production بند کی تو جو industries باہر سے اپنے raw materials import کرتی تھی جب raw materials بند ہوئے industry بند ہوئی تو naturally آپ کا current account deficit جو ہے وہ اس میں improvement آنی تھی اس کے بعد CPAC کے اوپر ہم نے دیکھا کہ CPAC کے اوپر جتنا rigor ہمارے دور کے اندر اس کو پرسو کیا جارہ تھا پچھلے 14 ماہ کے اندر انپورچنیٹی اس طرح کی progress نہیں ہوئی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پیٹ کے بھی admit کر چکے ہیں کہ CPAC میں بہت ایک lackluster trend تھا اور اب جا کے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ PM office will directly look into CPAC matters وہ اس میں ایک ایک revival آیا لیکن یہ اتا اولیس صاحب فرمائیے گا کہ اس argument پہ آپ کیا کہیں کہ جو اس وقت تمام concerns ہیں جس پہ ہم بھی ان سے واقف ہیں یہ تو ایک factual بات ہے تو آپ ان کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ solution نہیں نکلے گا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو cases چل رہے ہیں جو accountability ہو رہی ہے اس سے شکایات ہیں تو اس وجہ سے آپ آنا چاہتے ہیں سڑکوں پر اور سڑکوں پر آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی میں بھی جو two ways ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے جی آپ نے بڑا اچھا تبال کیا دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر جب پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں میں پچھلے ہفتے جب بھی پارٹی میٹنگ ہوئی میں موجود تھا اس کے اندر اختلاف رائے ہونا مختلف نقطہ نظر کا سامنے آنا وہ کوئی چمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب لیدرشپ ایک فیصلہ کر لے جن لوگوں نے اختلاف رائے بھی کیا ہوتا ہے یا ان کی رائے باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے وہ لیدر کے فیصلے کو اون کرتے ہیں اور اون کر اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہتن کوشش بھی کرتے ہیں یہ تو ایک طرف رکھتے بہت سرگرم ہیں ان میں ہم بلیف نہیں کرتے میں ایس پارٹیسپرنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے کوئی کنفیوزن نہیں ہے اب دیکھیں ہم نے پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا ان کو پیش کش بھی کی ان کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہ آیا حکومت جو ہوتی ہے ہی وہ دیکھیں ریاست کو ماں کہتے ہیں حکومت کی ریسپانسیبیلیٹی زیادہ ہوتی ہم نے ان کو پیش کچ کی اس کو غیر سجیبیلیٹ سے دیا گیا پایا احکارت سے ٹھکرایا گیا تو دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ایک ٹائم آتا ہے ہمارا اس وقت جو نظریہ ہے احتجاج کی حوالے سے اس پر مرانہ فردو ریمان صاحب تشریف لائیں کے جمعے والے دن اور ہماری صدر جماعت اور قائد حضر اختلاف میاں محمد شریف صاحب کی ملاقات ہوگی اس میں لای عمل کا روشنی میں ہی حکمت حملی تیہ کی گئی ہے جو آنے بارے دنوں میں پبلک ہوگی اب اگر اکانوٹ بلیٹی آخری چیز جو آپ نے پوچھی دیکھیں اکانوٹ بلیٹی کے حوالے سے ہمارے کنسرن ضرور ہیں بٹ جو ہم سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اس میں ہم نے اس میں مہگائی اس میں اکانوی کی جو حضات ہیں ان کو سائز کیا ہے اور عام آدمی کے مسائل کو ہائی رائیز کیا ہے اکانوٹ بلیٹی جو ہے تریریری بینچز پہ جو لوگ موجود ہیں جس میں پرویز کتک صاحب نے اور بہت سارے لوگ میں نام لے سکتا ہوں ان کا کوئی آگے پروگرس کوئی نہیں ہے اور جو لوگ اپوزیشن کی پینچز پہ ہیں سارا فوکس اس طرح سے آپ نے اکناوی ایک ریفارمز کی بات کی ہم نے اکثر یہ دارتوں کے اندر مگر ہمیں یہ کہ کہ نیو 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 تو یہ مسائل ضرور ہے صرف عوام پاکستان تحریک انصاف آپ پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں ایمینی بھی ہیں پی ٹی آئے کے ایک آفتاب صاحب بہت شکریہ جزا کرلا کہ آپ نے بخت نکالا ہمارے لئے اور آپ نے ہمیشہ ہمیں گریس کیا ہے سلام علیکم صاحب مونہ کیا حال ہے آپ سیکریٹری الحمدلللہ جب مونہ کی روپر آتی تو انتظار نہیں کر پاتا آئیم گریٹ فول بہت شکریہ آفتاب صاحب اللہ آپ کو بہت خوش رکھے آپ نے جیسے گھتگو سنی اتا اللہ طارد صاحب ویسے بھی نصیص شخصیت کے مالک نون لیگ کو ریپریزنٹ ہمارے ساتھ کر رہے اور انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کے کیا کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں لیکن اس میں بتائیے گئے ایک تو افتاب صاحب دو تین باتوں پر آپ کے انیشل کمنٹ آجائیں پہلے یہ تو دورہ کر کے وزیراعظم عمران خان بھی واپس آئے سعودی عربی سے ایک اس پہ بریس کمنٹ کر دیں اس کے بعد معیشت کے حوالے سے بتائیں کہ معیشت میں آخر اسنے سارے مسائل کیوں ہیں کہ تمام لوگ سمجھتے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تب ہل ہوں گے بسم اللہ رحمان شکریہ سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی تھی ایرانی انقلاق کے بعد اور اس کو ختم کرنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے وہ پہلی دفعہ ہوئی جو اس دور حکومت میں ہوئی اور اس کا ریزن تو آگے تلکہ پتہ چلے گا کیونکہ میں اس دورے کی کوئی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں جو سعودی عرب کی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں کے درمیان جو کشیدگی اس کو فتن کرنے کی کوشش ہے اور ایک سالسی کا قضار ادا کر رہے ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حال ہوئی کہ اس سے صرف سعودی عرب یا ایران کی تعلقات کی تشیدگی ختم نہ ہونے کی وجہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے لئے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا نفرک بن رہے ہیں ایران بھی اور صورتحال صورتحال اور کشمیر کی ہے اس لئے ہم یہ جاتے ہیں کہ پاکستان اور خاص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے آپ اکانومی کے حوالے سے کمنٹ کر دیں آپ ساتھ مونہ میری بات سمجھ نہیں آگی میں بڑی کوشش کرتا میں سیدھا سادھا تھا آتنی ہوں آپ کے پر پورام میں آتا ہوں آپ لوگوں سے سیجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کہ اکنومی کررکشن کے ساتھ کیا تعلق مجھے آج تک کوئی جوابی نہیں دے سکا کہ اگر کس میں کوئی کررکشن کی ہے تو اس سے اشنا بھی کس نہیں آپ سب میں مجھے اجازت دیں ویسے سیکھتے تو مجھے مجھے آج تک جواب نہیں ملا دوسرا یہ کہ جو بات یہ لوگ کرتے تھے الیکشن کمپیٹ کے دوران یا بی بھی کہ اگر اس کا اعتصاب ہو رہا ہے تو انہیں کوئی ہونا چاہی کہ جو کام انہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا وہ اس حکومت کر رہی ہے پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم جی جب ہم پارلیمنٹ میں کہ پارلیمنٹ کے معاملات ملکی قوانین کے معاملات انتظامی معاملات سلامتی کے معاملات ہم پارلیمنٹ میں حل کرنے ہیں تو پارلیمنٹ کے بجائے بھار ہم حل کرنے کی کوشش کیوں کرنے وہ اس بتائیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور بڑی امید لے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم دسکشن کریں جی بجٹ کی سپیچ ہوتی ہے تو آپ کے سامنے سننے کے لئے سیار مچاتے ہیں ہم بھی مچاتے ہیں اور وہ تقریر ہو جائے یہ اچھا ہے آپ نے بھول پورے گھنٹے کی سپیچ ہوتی ہے وہ گزر گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا گی کی بجٹ اور اس کے بعد میں کارکر ساب سے پوچھتا ہوں میں بہت سے پایا اپنے نون لیگ پاٹی کے دوستوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے بجٹ کی تقریر پڑی سنی تو نہیں نہ میں سنی بجٹ تو پورا بجٹ کام سا ہے اگر آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے تو بہت سارا بواد آپ کو بھی جاتا تنقید کرنے کے لئے لیکن آپ نے اس کی طرف پروچونی دی اس کے بعد پریزیدنشل خطاب آتا ہے سب بھی آپ پریزیدنٹ کا گراؤ کر لیا کہ یہ سنجیدی کا عالم ہے پارلیمنٹ کا پریزید پارلیمنٹ کے اندر آپ سنجیدے ہی نہیں ہوگے اور آنے کے بعد آپ پہلے آتے ہیں پھر ہم پھر ہم پھر پاس جا کے ایک تہہ کرتے ہیں اور ان کے اپوزیشن کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور گمتی لوگ بھی جاتے ہیں چیپ پر جاتے ہیں پھر اپنا اپنا اس طرح چلانا ہے اور اس کے بعد جیسی اندر آتے ہیں آنے کے پاس فورا ایک اشیو اٹھاتے ہیں اور وہ اشیو یہ ہوتا ہے کہ پروڈیکشن آرڈر اور یہ اور وہ اور اس کے پاس شور شرابہ ہے پھر یہ ہمارے پاس سے ایک 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 دیوار دینے کے لئے سلسلہ بن جاتا ہے اور سلسلہ بن جاتا ہے آپ بتائیں کہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا آپ کو بھی لوگوں نے منتفق کر بھی جائیں آپ بھی لوگوں کی نمائند تو ہم لوگوں کی نمائند تو کرنی رہے ہم انڈی ویڈیویزر کی نمائند کی بلکل نمائند تو دونوں لوگوں میں آفتاب سب واپس آتی ہوں آپ کی بات پر تفسرہ بھی ہو جائیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تاکہ ہم مزید اس میں کوئی debate کر پائیں جن سکار رہا سب اب ماملہ پارلیمنٹ سے بہار چلا گیا جس نے بھی بھی بہت ہے ہم کافی دفعہ پڑھ کرنا ہے تو یہ تو ایک ٹیسٹنگ سیچویشن ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے اس وقت کیا تجویز ہے پھر آپ کے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح فضل رہوان صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر دنڈا بردار پوری فوجوں کی تصویر چل رہی ہیں اگر تو درنے کا مقصد وہ ہے تو میں سمجھ تا ہوں کہ اگر درنہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح کا پوری دنیا کو میسیج دینے فرق کیا ہوتا اپوریٹی کا لوگ جو ہوتے ہیں دیموکریٹ جو ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں جہاں پہ دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرے بدوق والے دوست اور ڈنڈے والے دوست بات کرتے ہیں وہاں پہ دلیل نہیں ہوتی تو دیموکریٹی کے اندر دلیل ہوتی ہے جس کو ہمارے بہت سارے پولٹیشن کیسی کیولا بھی کہتے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے مجھے کوئی 20-25 سال ہوگے جنرل کے اندر مجھے پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ کا ایک لمبا عرصہ موقع ملا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہاں کتنے لوگ ہیں کتنی تیاری کر آتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے ذاتی روحی ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بلز کے اوپر ریسرچ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے جو پانچ سال تک پورے پانچ سال تک بولتے تک نہیں ہیں اور اس کے پارلیمنٹ کے باہر فیصلے بھی ہوں گے پھر اس طرح کے درنے بھی ہوں گے پھر ڈنڈا پر بردار بھی آئیں گے پھر دلیل سے بات نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو جمہوریت کو خطرہ بھی رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو اگر آپ سمجھتے ہیں جب ڈیموکریت سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ نہ رہے جمہوریت سٹرانگ ہو مصبوط ہو ظاہر ہے جمہوریت کسی بیلڈنگ کا کسی درخت کا کسی چڑیہ کا نام تو ہے نہیں وہ آپ کے روحیوں کا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیشن کے امران خان کے دور پہ چلے جائیں اس وقت بھی خان سب کہتے تھے کہ دیکھیں میں نے عدالت کا دروازہ کھٹ پٹایا میں نے پارلیمنٹ کے اندر گیا میں ایف ایئے کے اندر گیا میں الیکشن کمیشن کے اندر گیا تو مجھے انصاف نہیں ملا تو میں درنے کی طرف آگیا تو آج بھی اسی طرح کی سیچیشن بیلڈ ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس درنے کا کیا تھا اس درنے کا کیا ہوگا اس عام آدمی کو کیا ملے گا جی بریفلی یہ بھی بتا دیں کہ ایک تو کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آرہی ہے وہ تصادیر جا رہی ہیں ہر جگہ پھیل رہی ہیں جی ایک پوری فورس تیار کی گئی ہے جو باقاعدہ یونیفارمز جنہوں نے ملبوس کیے ہوئے ہیں تو یہ تو ایک فی ٹی ایف میں جو پاکستان مقدمہ لڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں گری لسٹ میں رکھا گیا ہے ہمیں بلیک لسٹ نہیں کیا گیا ہے بھارت کی کوشش کے باوجود تو وہ تو وہ بھارت کی کوشش کو اسے تقویت ملے گی کہ جی یہ پاکستان میں تو ان کی کچھ لوگوں کی اپنی آرمی ہے اور اپنی بقائدہ انہوں نے فورس بنائی دیئے تو آپ بتائیں یہ یا آپ لگتا ہے یہاں سے ایمیل اور فیکسیں اور ورس جا رہے ہوتے ہیں اگر اسلامباد کے اندر آپ اس طرح کا دیمونسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھیں گے دنڈا بردار جس طرح کی ملیشیا کی تصویریں آ رہی ہیں تو اس کے بعد یہی میسج آئے گا پوری دنیا کے اندر اور اس بھی سب سے حرانگی والی بات کیا ہے کہ مولاد فضل رحمان صاحب ظاہر پلٹیکل پارٹی کے سربرا ہیں ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا رول ہے لیکن اس سارے درمے کو آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ ہارے اخبار کے اندر فرنٹ پیس کے اوپر آدھ 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 صفح چھپا ہوا ہوتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ انڈیا اس سیچویشن کو نہ صرف ایک سلائٹ کر رہا بلکہ پرپیزنڈ کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہا اور کرے گا ہماری کوئی بھی اگر چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہوگی چھوٹا سے چھوٹا اس طرح کا پوائنٹ ہوگا وہ پوری دنیا کو ایک سلائٹ کرے گا ابھی آپ ایک سٹیپ عبور کر کے آپ آگے گئے ہیں اور جو کلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے وہ لٹک رہی ہے مونہ جی ایسی پلس کی لابنگ انڈیا نے اتنی زیادہ کر لی ہے اور جی ایسی پلس کا اپنی ملا تھا پچھلے دور میں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکے دیکھ دوبارہ جی ایسی پلس کے اوپر ایک مقابلہ چل رہا ہے انڈیا اس کی لابنگ کر رہا ہے اور یہ سٹیٹس پاکستان سے چھین نا چاہ رہا ہے تو اس طرح کی سیچویشن کے اندر اور کشمیر کا معاملہ الگ سے ہے تیرزن کی اور دہشت گردی کی ماضی کے اندر جس طرح پاکستان کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے آج یہ شہزادے جو پاکستان آئے ہیں میں سنجھ تو اس کی نتیجے کہ اندر بھی دنیا کو ایک میسیج گیا کہ وہ پاکستان جس کی بات ہو رہی تھی جس کے اوپر ایڈوائیس لگی رہی تھی جو ٹریول آپ نہیں کر سکتے سکتے ساتھ صاحب اس میں ہم لوگ باقی بھی شامل کر لیں تاکہ اس میں اچھی بات concrete ہم towards the end conclude کر پائیں تو ریا دین صاحب یہ تو traders کو سر اتنی reluctance کے اب وہ documentation کے اوپر اور انہوں نے کہ جی NIC کی شرط بھی ہٹائیں اور وہ 50 اتار سے اوپر کی transactions وہ بھی ہٹائیں تو سر یہ تو سر سر راوڈ 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 یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا اگر آپ documentation کی طرف لوگ رزیسٹ کریں گے ہمارے بزنس sector کے دنیا راوڈ 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 سر راوڈ 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 22 programs سر راوڈ تا سر راوڈ 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 پاکستان میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ سرکوں پر آگئے قیمتیں بڑھنے سے آتے نہیں ہیں ایک جو مجھے خیال آتا ہے وہ جوانٹ فائمیل سسسلم اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں حالانکہ قیمتیں بڑھتی بھی ہیں لیکن خاندانچوں کے جوائنٹ ہوتے ہیں تو کر کر آکے سڑکوں پہ نہیں نکلاتے ہیں ہوتا ہے کہ فرس فیز جب ختم ہو جاتا ہے تو جب دوسرا فیز اچھا جب فرس فیز میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ریچر کمیونٹی جو ہماری ہے وہ افورٹ کرتی ہے انہوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے اچھا وہ جو پروڈیوز کرتے ہیں ان کی راو میٹیریل میں جب انکریز ہوتی ہیں تو دے پاسٹ آن ٹو دے کنزیومر تو ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ریچر اور جو مینیفیکچرنگ سیکٹر میں خاص کر پرائیوٹ سیکٹر تو رینٹیرز ہیں ہی پرائیوٹ سیکٹر والے پروفٹیرز لیکن جب سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کی انہیں جو ان کو جو کنسیشنز ملے ہیں وہ بڑھنا ہوتے ہیں انہیں ایکسپانشن آف برادنگ برادنگ آف ٹیکس بیس اور ان کے جو ایساروں سے شروع ہوتے ہیں خاص کر پرائیوٹ سیکٹر کے لیے یا پرائیوٹ سیکٹر کے لیے جب یہ ہوتا ہے خود نہیں آتے ہیں یہ پھر ٹریڈرز کو لگاتے ہیں اچھا خود جو ہے نا جو ریچ پیپل ہیں ہمارے پاکستان کے جو ٹائپونز وہ تو حکومت کے ساتھ ڈائلوگ کرتے ہیں لیکن شڑکوں پر یہ ٹریڈرز کو نکالتے ہیں اور زج کرتے ہیں اگر کمزور گممند کمزور ہو نا تو وہ ابنڈن کر دیتی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام یا آئی ایم ایف یہ یہ سیچویشن ہے کبھی ایسی ہو آئی ایم ایف خود چاہتی ہے کہ پروگرام کمپلیٹ ہو تو وہ ویورز دیتے ہیں جیسا پچھلی دفعہ سولہ ویورز تیرہ ویورز دیتا ہونہوں نے یعنی پرائیوٹیزیشن ہم نے کیا ہی نہیں تو یہ اس دفعہ بھی ہمیں مجھے کہ ہمیں امیر ہے ہمیں ویورز پر جائیں گے یا مذہب ہے کہ جو جیس قسم کی جو یہ تمکی دے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے اور قاس کر انہی دینوں میں جب ہمارے مولانا آ رہے ہیں تو اس کا مرکہ بھی ہوا کہ ایکچولی جو ہمارے جو بزنسمن ہیں پرائیوٹ سیکٹر جس پر ہمارا اب ڈپنڈنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے خاص کر ہوا چودی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ استعمال کریں گے اس اسپیس کو اور زج کریں گے حکومت کو تو یہ انہیں اس کے لئے جو چاہیے کہ حکومت اپنی پوزیشن اپنی سٹرانگ رکھے وہ پیچھے نہ دیں ٹھیک ہے رہا ہی تاولہ صاحب اس پر بتائیں وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں نکلتے ہیں لوگ اور پاکستان کے مہنگائی پر لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور کچھ دوسرے عوامل ساتھ ساتھ سر یہ ڈیویڈ روز والا جو معاملہ ہے انہوں نے دیکھا ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور پھر آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف تو وین آر یو ٹیکنگ ہم ٹو تا کورٹ سر میں اس لیگل ٹیم کا حصہ ہوں جو ڈیلی میل والی سٹوری کو ہاں جی I am aware you are the best person to comment on that اور اس میں اس میں دیکھئے ہم نے ان کو ایک لیگل نوٹس بجھوایا جس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ ڈیویڈ روز صاحب چھٹی پر ہیں وہ واپس آئیں گے تم آپ کو ریپلائے کریں گے ہم نے دوبارہ خط لکھا کہ جی آپ نے ابھی تک اس کا ریپلائے نہیں کیا ان کا ایک سبسٹینشل ریپلائے آنا ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا وہ تو سر کیونکہ that is not a legal notice وہ ایک لیٹر ضرور ہے but it's not a legal notice جو کہ ہمارے جو لنڈن میں لائر ہیں جن کو ہم نے specifically engage کیا تھا اس مقصد کے لیے ان کی ایڈوائز یہ تھی کہ اس کے لیے ویٹ کر دیا جائے تو ہمارا جو legal suit جو ہم فائل کریں گے وہ کرنے میں ہمیں بہتری ہوگی we stand by our word ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ سبسٹینشل ریپلائے ان کا آ جائے وہ اگر نہ آیا تو اگر ہمارے لائرز نے بہتر سمجھا تو وہ فائل کیا جائے گا کیونکہ دیکھیں earthquake rehabilitation اور reconstruction agency جو era ہے وہ اس کا پنجاب گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور 2005 میں تو میا شہباشتی صاحب exile میں تھے ہماری federal گورنمنٹ 2013 میں آئی ہے اور جو وی ایف آئی ڈی کی ایڈ تھی وہ 2005 سے 2008 کے درمیان آئی تھی تو کوئی causal link نہیں ہے we are very confident انشاءاللہ کہ یہ ہم lawsuit win کریں گے تھوڑی سید میرے بھائی آفتاب صاحب نے بات کی وہ دو باتوں کا صرف جواب دوں گا کہ جو تیس چالیس سال کی بات کی جاتی ہے اس وقت ان کی cabinet کے اندر majority members وہ ہیں جو سابق ادوار میں رہے ہیں رہے ہیں cabinet کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے contribute کیا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں اس livery کی towards اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا ہم سرکوں پہ گھزیتیں گے تو مجھے بھول فاظ بھی یاد ہیں کہ جب کہا گیا تھا کہ پنجاب کا تب سے بڑا ڈاکو کون ہے وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تو پھر accountability ہو تو across the board اور جی 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 آپ بتا دیں آپ complete کرنے آخری جملہ جی میرے آخری بات یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ crisis ہے عام آدمی سے آپ جا کے on the street پوچھیں تو روٹی پدرہ روپے کی petrol کی قیمت آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے ایک پچارہ آدمی جس کی 20-25 زر روپے تنخواہ اس کے لئے survival بہت مشکل ہو گیا ہے تو ہمیں تو لوگ بقاعدہ کہتے ہیں ہم عوام میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کے لئے آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہمیں تو افتانے پڑتے ہیں تو دیکھئے اب political parties کو عوام کی wishes کے ساتھ تھا چلنا پڑتا ہے and I think this is the right time جس میں آکے کم از کم یہ آواز تو اٹھائی جائے کہ جناب یہ معیشت کو کیا کر رہے ہیں معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے آفتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں ہیں آفتاب صاحب اگر ہیں تو آپ رسپونڈ کرتے ہیں آفتاب صاحب نہیں ہے ذل سکار صاحب آپ پھر بتا دیں کہ آپ کے بیو میں یہ تو دو الگ الگ perspectives ہیں یا لارسٹ کمنٹ پھر ہم اس پہ conclude کرتے ہیں بیکنی political forces ہیں ان کا right ہے وہ اتجاج کریں جانتک بات آپ نے کی کہ ڈنڈا بردار جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں یا جس انداز من کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں اس کا internationally impact کیا ہوگا پوری دنیا جانتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو overall crisis ہے وہ political crisis کے ساتھ جو financial crisis ہے اس نے عام آدمی کو اس حالت کے اوپر لا کے کھڑا کر دی ہے کہ عام آدمی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ زیوزی صاحب کہتے ہیں کہ عام آدمی نکلتا نہیں عام آدمی اس کو فیل نہیں کر رہا عام آدمی اس کو فیل کر رہا حکومت کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ورڈ بینک کی ریپورٹ ہے جس طرح فواد چودری صاحب نے آج بات کی ہے یہ بسیکلی narrative تھا اس narrative کے اوپر people's party آگے بڑھ رہی تھی کہ لوگوں کو روکریہ ملیں گی اور لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ریل میں stand کر رہی تھی کہیں پہ کھڑی تھی تو اس سے بہت پہلے لوگوں کو aware کرنا چاہیے تاکہ لوگ mentally اس کے لئے پرپیر ہو چکے جب لوگوں کی توقوات اس کے بعد تکلیف ہوتے جی اوکے ناظرین اس نوٹ پہ وائند اپ کریں گے محمد زیعودین صاحب here from اسلامباد لاہور سیعتہاللہ طارن صاحب ذلتکار راہت صاحب and grateful to آفتاب جھانگیل صاحب کہ انہوں نے میں فون پر وقت دیا thank you ناظرین آج کے لئے اتنا ہی feedback دیجئے گا ایفشست کے حوالے سے see you انشاءاللہ again اللہ حافظ